آج کی گفتبو کے لیے قرآنِ قریم کا وہ حصہ پیسے لذر ہے جو سورہِ تقویر سے قبل تلاوت ہوا جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا اہلِ ایمان سے ہم نے ایک سعودہ کر لیا ایک معاہدہ کر لیا ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ تمہارے مال اور تمہاری جانے ہمارے سپرد اور ہماری جنت تمہارے قدموں میں جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اب وہ اپنی جانے ہتھیلیوں پر لیے ہوئے قیمت جو بہت بڑی ملی کبھی اُس تاجر کو دیکھئے جسے معلوم ہو کہ مارکیٹ میں میرے پراست کا مارجن سب سے زیادہ ہوگا اور پراست تو کیا میرا مال لینے والا مجھے اتنا عطا کرے گا کہ میرا دامن پنگ ہو جائے گا میرے پاس اُس کے عطا کردہ انعام کو شمالنے کے لیے ظرف بھی نہیں جسے انلمت مارجن کا یقین ہو غیر محدود منافع کا یقین ہو وہ تاجر کتنی خوشی میں اپنا مال مارکیٹ میں لاتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ تو اہل ایمان کی جانیں اللہ نے خرید لی اب وہ اپنی جانیں لیے پھرتے ہیں راہ حق میں لٹانے کے لیے خریدنے والا فیاض بھی ہے معبود بھی ہے محبوب بھی اجنبی نہیں ہیں سلفش نہیں ہے وہ کمانا نہیں چاہتا لٹانا چاہتا ہے تو لیے پھرتے ہیں اپنی جانیں راہ حق میں لٹانے کے لیے مرتے ہیں مارتے ہیں فیقتلون ویقتلون قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کی چمک تورات میں بھی نظر آتی ہے انجیل میں بھی نظر آتی ہے اور قرآن میں بھی نظر آتی ہے محمد انہیں اس کامیاب تجارت پہ خوشخبری دے دیجئے بشارت دے دیجئے انہیں خوشخبری دے دیجئے کامیاب تجارت کی یہ بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کی پہچام کیا ہے وہ تائدون ہیں حامدون ہیں سائعون ہیں راکعون ہیں ساجدون ہیں حافظون ہیں آمیرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہیں اور حدود اللہ کے حافظون ہیں یہ ان کی علامات ہیں یہ ان کی نشانیاں عزیز دوستو یہ وہ طبقہ ہے بہت غور فرمائیں گیا بہت غور فرمائیں گیا یہ وہ طبقہ ہے جو کائنات انسانی کی روح ہے انہی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی یہ 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 کانٹو سے بھرے ہوئے پودے کا پھول ہیں کبھی گلاب کا پودا دیکھا ہے آپ نے اس کے پتے بھی کانٹو میں الجے ہوئے ہوتے ہیں تو گلاب کا پودا لگانے والا کانٹو کے لیے نہیں لگاتا اسے چند پھولوں کوئی اسے چند پھولوں کی طلب ہوتی ہے وہ چند پھولوں کے لیے کاتے بھی برداشت کرتا ہے یہی ہے وہ فلسفہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تفرشتوک جماسیہ فرمائی اینی جاعل في الارز خليفا اور جب تیرے رب نے نوریوں سے کہا کسے؟ یہ خاص طور پر وہ دوست سنیں جو نوریوں سے بڑے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ نورانی بن جاتے ہیں بیچارے وہ بہت غور سے سنیں کمپرنکس فیل کرتے ہیں نا کہ نور بہت بڑی چیز ہوتا ہے انسان تو کچھ بھی نہیں اب آئیے قرآن سے پوچھئے قرآن سے سمجھئے اور جب تیرے رب نے اعلان کیا نوریوں کے سامنے فرشتوں کے سامنے میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں اپنا؟ نمائندہ خلیفہ کہا نا لرز تو خلیفہ لیکن جو اس کا مفہوم ہے جو اس کا کانسپٹ ہے وہ یہ کہ میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں بلاوں گا تو اسے کھنکتی ہوئی مٹی سے من سلسال کالفخار تخلیق تو اس کی کھنکتی ہوئی مٹی سے ہوگی لیکن زبان اس کی ہوگی بیان میرا ہوگا نگاہیں اس کی ہوں گی بصیرت میری ہوگی اللہ اللہ زبان اس کی بیان میرا اللہ دماغ اس کا دھیان میرا اللہ دل اس کا دھڑکنے میری آنکھیں اس کی بصیرت میری زندگی اس کی عشق میرا دنیا اس کی منزل میں پوری کائنات اس کے لئے سجاؤں گا آسمان اس کی نوکری کرے گا زمین اسی کی غلامی کرے گی اللہ اور زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ ہے وہ سب اسی کے لئے ہوئی نبات میں اسے دنیا میں بھیجنے والا ہوں وہ میرا مہمان بنے گا میں اس کا میزبان بنوں گا اللہ عجیب عجیب تو یا اللہ اس کی فطرت کیا ہوگی نوری کمپلیکس فیل کرنے لگے بتائیے جا کے دسترخان پہ بیٹھی ہوئی شخصیتوں کو نوری کمپلیکس فیل کرنے لگے احساس کمپلیکس محسوس کرنے لگے یا اللہ اس کی فطرت کیا ہوگی رب العالمین نے فرمایا سامنے لوہ فطرت ہے پہلو انسان کی نوری انہیں جب لوہ فطرت کو پڑھا دیکھا کابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے ایک کانٹا یہ کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا چند پھولوں کے لیے بہت سے کانٹے بھی گوارہ کرنے پڑتے ہیں گلشن میں کابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے فرعون بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو زبا کر رہا ہے فطرت کے آئینے میں نوری انہیں پڑھا قارون جیسا کانٹا نظر آیا فرعون جیسا کانٹا نظر آیا حامان جیسا صفاق نظر آیا حلاقو چنگیز اور ہٹلروں مسئولینی نظر آئے قالو اتجالو فیہا من یفسدو فیہا ویسوی قد ما نوریوں نے ارض کیا یا رب تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد مچائے خون بہائے ہم نے خود دیکھا ہم جو تیری تصوی کرنے والے ہیں ہم جو تیری تقبیز کرنے والے ہیں ہمیں تو اور کچھ کرنا ہی نہیں انہیں کھانے کی فکر ہم کھانے سے پاک انہیں پینے کی فکر ہم پینے سے پاک انہیں تجارت ذرات اور ملازمت کی فکر ہم ان سارے تقلفات سے پاک تو پھر آپ ایسی مخلوق کیوں بناتے ہیں رب العالمین نے فرمایا عالم ما لا تعلمون پڑا پیسیدہ سوال تھا لیکن اپنی حکمت کے مطابق جواب دیا یہ راز ہے تم نہیں جانتے میں جانتا تم نے کانٹوں کو دیکھا نہ پھولوں کو نہیں دیکھا تم نے کابیر کو تو دیکھا جو خنجر بقف ہے قاتل نظر آتا ہے لیکن حضیر کو کیوں نہیں دیکھا جو میری محبت میں جان دے رہا ہے تم نے مرود نظر آیا جو ہاں جلا رہا ہے تو ابراہیم کیوں نہیں دکھائی دیا جو میرے عشق میں کود رہا ہے تم نے فرحون نظر آیا تم نے قلیم کو نہیں دیکھا نیجیٹیو کو دیکھا نا پوزیٹیو کو نہیں دیکھا کانٹوں پہ نظر پڑی پھولوں کو نہیں دیکھا یہ میں نے اس لیے محنت کی ہے کہ یہ لوگ روح انسانیت ہیں روح انسانیت ہیں جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کرنیا کہ ہماری جانے اور مال تیرے لیے تو جب چاہے ہم سے لے لے اس آبر کے روح انسانیروں یہ معاہدہ نہ بھی ہو تب بھی ہمارے مال اور ہماری جانے کس کی ملکیت ہے اسی کی ملکیت ہے وہ جگ جگ چاہے لے لے تو اپنی چیز اس نے آپ سے مانگی یہ بھی صفقت کا ایک انداز ہے اس نے اپنی ملکیت آپ سے ہے تو میری تو ارادہ تو کرنا عظم کر لے کہ یا اللہ میرا مال میرا نہیں تیرا ہے یہ میری زندگی میری نہیں تیری ہے بس اتنی سی بات ہے پھر دیکھ کے اس کے بدلے میں میں چاہ دیتا ہوں تجھے یہی وہ عیدلی منٹ تھا دوستو یہی وہ معاہدہ تھا جس کی تکمیل کرتے ہوئے ہلکہ رسالت کے فیض یافتگان نظر آتے ہیں وقت میں دنجائش نہیں کہ میں تفسیر میں جاؤں ایک چھوٹی سی جھمک رات میں نے عرض کی تھی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہے ان کی خلافت میں اسلامی سلطنق کی حدود کیا تھی کم و بیش چوالیس لاکھ مربع میل ٹھوٹی فور لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی تھی سلطنت اسلامیہ جس کے تنہا سرماروا تھے سیدنا عثمان بن افان جب وہ سلطنت سلطنت اسلامیہ کے سرماروا بنے انہیں بائیس لاکھ مربع میل ملے یا ایک لیواز کے مطابق چوبیس لاکھ مربع میل ملے چوبیس لاکھ کو انہوں نے چوالیس لاکھ بنا دالا انہی کے دور میں بحری راستوں سے اسلامی رشکر نے بیس قدمی کی اور فتوحات حاصل کی اسلام کا پہلا امیر البحر اسلام کا فسٹ ایڈمرل سیدنا محاوی بن عبی سفیان اسلام کا پہلا امیر البحر سسٹ ایڈمرل یہ یہودیت جو بل کھا جاتی ہے محاویہ کے نام پر انتڑیوں میں بل اٹھتے ہیں اس لیے کہ محاویہ نے ایسی ضربیں لگائی ہیں یہودیت پر کہ قیامت تک یہودیت کبھی محاویہ کے نام کو برداشت نہیں کر سکے گی ایسی ضربیں لگائی ہیں اسلام کے اس بطل جلیل نے کہ یہودیت قیامت تک اس نام کو برداشت نہیں کرے گی پہچامی یہی ہے قصورتی ہی یہی ہے کہ اندر میں کسی کے یہودیت تو نہیں محاویہ سے نام لے لو اگر اندر میں یہودیت کے جناسیم ہوں گے تو چہرے پہ بل پر جائیں گے اس لیے کہ بہت بڑی ضربیں لگائی ہیں اس بطل جلیل نے پچاس محاضو پر قیادت کی ہے اسلام کے لشکر پچاس محاضو پر میر انیس میں مرسیہ نہیں ہے کسی پروفیشنل شاعر کا لکھا ہوا نوحہ نہیں ہے یہ تاریخ کی وہ صدافتیں ہیں کہ دشمنان اسلام بھی اس کا انکار نہیں کر پائے پچاس محاضو پر اسلامی لشکر کی قیابت کی ہے وہ آر یوگِ طبی صفیان میں کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی یہ ہے سیدنا عثمان ابن افخان کے دور کا ایک پہلو سلاب ہے فتوحات کا ہر طرف اساکر اسلامی ستح و کامیابی کے پر سم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں یہودیت کے خریدے ہوئے تخریبکار یہودی سرمائے کے یہودی سرمائے کے نمت خار دہشت گرد اور تخریبکار انہوں نے حضرت معاویہ کے خلاف تحریک چلائے سیدنا عثمان کے خلاف تحریک چلائے سب سے پہلا نشانہ بنتے ہیں تحریک منافقت کا سیدنا عثمان ابن افخان یہ وہ پہلا حادثہ ہے یہ وہ پہلا حادثہ ہے جس سے پھر بے شمار حادثات جنم لیتے ہیں جمل میں بارہ ہزار سسین میں اسی ہزار انسان مارے گئے سیدنا علی جلبردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ ذمہ داری آئی امت مسلمہ کی قریادت کی لیکن ان کا پورا دور خلافت اسی ازتراب مسلسل میں گزرا ہوم ٹینشن میں گزرا مناسقین کبھی ادھر آر لگاتے ہیں کبھی ادھر آر لگاتے ہیں منافقت کے لیے یاد لکھنا میرے انفاظ امانت ہے منافقت کے لیے منافرت ضروری کیا کہا میں نے منافقت کے لیے منافرت ضروری ہے جب تک منافرت نہ ہو اس کی مارکیز نہیں چلتی وہ منافرت کی بنیاد پر مارکیز چلاتا ہے اپنی لوگوں کو لڑاتا ہے آگ لگاتا ہے جب اس کی مارکیز بنتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بجھاتے ہیں تو ادھر آگ لگ جاتی ہے ادھر بجھاتے ہیں تو ادھر آگ لگ جاتی ہے کم و بیس سارے چار سال اسی استراب میں گزرتے ہیں بالآخر وہ خود بھی انہی منافقین کا نشانہ بن جاتے ہیں ام المومنین ام المومنین عفیفہ کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے روحانی بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا بیٹا میں تجھے منافقین کی جلغار سے نکالنے آئی ہوں میں تجھے منافقین کی جلغار سے نکالنے آئی ہوں یہ وہ درندہ صفت یہ وہ درندہ صفت انسان ہے کہ جن کی درندگی سے عثمان جیسا شریف النصر بے درر انسان نہ بچ سکا آپ کا کیا بنے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے محلت دیجی میں اسلائے احوال کے لئے محلت چاہتا ہوں لیکن وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ منافقت کے ساتھ نے اسلام کے ایک اور فرزند کو بھی جس لیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوفا کی جامعہ مسجد میں شہید کر دیئے گئے ہجرت کے چالیسوں سال کیا کہا ہمیں نے چالیسوں سال ان کے بعد ان کے بڑے فرزند سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانسین بنے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چہرے کی وہ روشن آنکھ ہے اسلام کے چہرے کی وہ روشن آنکھ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی حاضر سیدن مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے نواسے کو آتا ہوا دیکھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازے کی چوکھٹ کا عبور کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے رحمت عالم ممبر چھوڑ کے اٹھے اور جا کے اپنے نواسے کو گلے سے لگا لیا گلے سے لگا کے ممبر پہ تشریف لائے گلے سے لگائے رکھا اور خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کے لئے یہ منظر اناکھا تھا نگاہوں میں سوال جھلک رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ نگاہیں پوچھتی ہیں آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا یا آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی حاضر سیدن میرا یہ بیٹا سیادت کا تاجدار ہے اللہ اس کے سر پر سیادت کا تاجدار رکھے گا لعل اللہ مجھے وحی کے نور سے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دو لگتی ہوئی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا سلح و محبت کی داغبیل ڈالے گا اور یہ انوان مصالحت بنے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی تکمیل کا وقت آگیا جب سیدنا حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سیدنا معاویہ سے مسالحت کر لی مسالحت کر لی اور اب دیکھیں اس مسالحت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فرمایا بھتیجے کیا چاہتے ہو انہوں نے جو شرائط لکھی ظاہر ہے کہ وہ شرائط اللہ کے دین کے لیے تھی امت مسلمہ کی خیر کے لیے تھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفید کاغت بھیجا حضرت حسن کے پاس اپنے دستخط کے ساتھ فرمایا میں دستخط کر کے بھیج رہا ہوں جو آپ کے مرضی آئے وہی شرائط لکھنے مجھے پیشگی منظور ہے اسلام کی تاریخ میں نہیں میں دعویہ کر رہا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی کسی نے ایسے بھی مسالحت کی ہو کہ سفید کاغت سے دستخط کر کے بھیج دیئے ہوں چاہے اس کے اوپر حضرت حسن لکھ دیں کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ حق جائیں اور سرطنت میرے حوالے کر دیں تو معاویہ تو دستخط کر چکے تھے نا اگر حضرت معاویہ حق و صداقت کے میعار میں پورے نہیں اترتے تو پھر اس سفید کاغت پر حضرت حسن ابن علی کو پہلی شرط یہی لکھنی چاہیے تھی کہ آپ حق جائیں میں قرآن و سنب کے نظام کو چلانے کے لئے آ رہا ہوں لیکن حسن نہیں کیا انہوں نے انہوں نے جو اپنی شرائط لکھی اس کی روح یہ تھی کہ دور خلافت راستہ کی روشنی میں فیصلے ہوا کریں گے ہمارے جو سچے دوست ہیں انہیں تحفظ ملے گا اپنی ضروریات کے لئے انہوں نے کچھ سالانہ اخراجات کا بھی ایک تخمینہ لکھا جسے منظور کر لیا گیا منظور تو کیا کیا جانا تھا وہ تو پہلے ہو چکا تھا اب اس کے بعد اکتالیس ہجری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریبا سارے چھے سال جندہ رہتے ہیں سارے چھے سال کوئی معمولی سا بھی اختلاف نہیں ہوتا حضرت معاویت مکمل یقان کا طرف بہدت کے ساتھ اور تام ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر سن ساٹھ میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اکتالیس اور ساٹھ کے درمیان کتنے سال ہیں انیس سال ان انیس سالوں میں انیس سالوں میں انیس واقعات تو کیا ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ قبی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہو یا ٹینشن ہوئی ہو اگر ہوئی ہو تو دکھائیے کسی بھی کتاب میں دکھائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ کے درمیان کوئی تنشن ہوئی ہو نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے امت مسلم آکے جو صاحب الرائے روشن ضمیر مزرگ تھے ان کی مساورت ہوئی اور اس مساورت کی روشنی میں یہ تیہ ہوا کہ آئندہ قیادت کا بوجھ اور ذمہ داری ابن محاویہ پہ ڈالی جائے یہ اٹھاون کی بات مجھے افسوس ہے میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دینیات کا جو چدر اس وقت پہایا جا رہا ہے سکولوں میں اس میں یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے یہ استراء کیا گیا ہے یہ بہتان لکھا ہوا ہے کہ محاویہ نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لئے امت کو دھوکہ دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں آج اگر کوئی خلق قدم اٹھاتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے مسلمان آج بھی اس پر احتجاج کرتے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی گریفت کرتے ہیں آج ہمارے دوست جن کے پاس اکترار ہے وہ محاسبے کا عمل جاری کر رہے ہیں کہ پچھلے دور میں حکمرانوں نے جو کچھ کیا ان کا حساب لیا جائے گا پھر جب یہ جائیں گے تو جو اگلے آئیں گے وہ ان کا محاسبہ کریں میں آپ سے پوچھتا ہوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا خاصتہ جس طرح کے دین یا آپ کے اس ٹیپٹر میں جھوٹ لکھا ہوا ہے ایسا کوئی قدم اٹھایا ہوتا امت کبھی انہیں محاسبہ کرتی یہ اس دور کے راوی کو تو دکھائی دیا اس دور کے گروہی عصبیت کے بیمار مہرخ کو تو دکھائی دیا لیکن اس وقت جو قرارو کتابات میں مسلمان تھے انہیں کیوں نہیں دکھائی دیا مکمل اتحاد کا ساتھ فیصلہ ہوا مکمل اتحاد کا ساتھ فیصلہ ہوا اور بیتے کو نام ضد کرنا میں تسلیم کرتا ہوں کہ سنت شہین تو نہیں لیکن حرام بھی نہیں اگر باپ کے بعد بیتے کا برسر اقتدار ہونا حرام ہوتا تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد سیدنا حسن کبھی یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر کے عمل ثابت کر دیا کہ بعد کے بعد اگر بیتے میں صلاحیت ہے تو اقتدار کی ذمہ داری سنبھالنا حرام نہیں ہے قابل ذکر پاس حضرات نے اختلاف کیا تھا سجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عبدالرحمن نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کے بیتے حضرت عبداللہ نے حضرت زبیر کے بیتے حضرت عبداللہ نے حضرت عباب کے بیتے حضرت عبداللہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کے فردم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم حضرت عبدالرحمن ابن ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ کا سن ساٹھ سے پہلے انتقال ہو گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں بیت کر لی بچ گئے دو حضرات عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد سیدنا حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے سامنے دو راستے تھے ایک راستہ یہ کہ سیاست میں اختلاف کا وہ رخ اختیار کیا جائے جس رخ کے اختیار کرنے کے بعد ایک لاکھ انسان قتل ہو گئے جمل میں اور سفین میں اختلاف کا ایک طریقہ وہ تھا اور ایک طریقہ یہ تھا کہ میں کنارہ کشی اختیار کرلوں جو نقصان ہو چکا وہ تو میرے بس میں نہیں تھا لیکن اب یہ تو میرے بس میں ہے کہ میں ایک طرف ہو جاتا ہوں تاکہ محمد عربی کی امت میری وجہ سے خون ریزی میں مبتلا نہ ہو یہ وہی سوچ ہے جو سیدنا عثمان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کی کہ ان کے پاس اختیار بھی ہے ان کے پاس اقتدار بھی ہے ان کے پاس فوج بھی ہے ان کے پاس قوت بھی ہے لیکن ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی مدینہ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے جان دے دی لیکن امت مسلمہ کو فتنہ و فساد سے بچانے کی کوشش ہوئے یہ وہی طریقہ تھا جسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نہ پسند کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسین کا امت پر عظیم احسان ہے میں آج پورے بسوخ سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ میں آ کر جس رہاج کا مقابلہ ہوتا علید روکا اگر سیدنا حسین مقابلہ میں آ کر امت مسلمہ کو دعوت دیتے کہ تم میرا ساتھ دو تو خدا کی قسم امت کا نویتی صدر حضرت حسین کے ساتھ ہو تو آپ کا جنیر کیا کہتا ہے آج چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود ہمارے دلوں میں جتنی محبت جتنا پیار سیدنا حسین کے لیے ہے خلفہ راشدین کے بعد وہ پیار کسی اور کے لیے نہیں ہے یہ صرف میری بات نہیں ہے میرا خواہد یہ ہے کہ ہر مسلمان کے احساسات یہی ہے اگر اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تقابل کا راستہ اختیار کرتے تو میرا ضمیر کہتا ہے کہ امت کا ندرسی صد ان کا ساتھ دیتا کہ وہ زخمی صاحب جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں رکھ کے کچھلا تھا وہ خارجی بیمان وہ مناسکین جن کے ہزاروں دہستگردوان تخریب کاروں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ٹھکانے لگا دیا تھا انہوں نے دیکھا کہ موقع بڑا مناسب ہے خطوط لکھے سیدنا حسین کو دعوت دی اگر وہ خطوط آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے میں کہا کرتا ہوں یوسف قنعان میں اور حسین کوفہ میں یوسف قنعان میں اور حسین کوفہ میں دونوں مہربانوں کے دفعے ہوئے ہیں دونوں کو دوستی کے عنوان سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا باکر مجلسی کی تحقیق کے مطابق شیخ مفید کی تحقیق کے مطابق روزانہ ہزاروں خطوط کی بوریاں آتی تھیں حضرت حسین کے پاس کہ مولا ہم تیرے والد گرامی کے مرید ہیں ہم تیرے بلہوں میں ہیں تشریف لائیے ہم آنکھیں فرشرا کریں گے سیدنا حسین ابن حلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلے اپنے چچزاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے دے جا کہ تم جاؤ اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے رپورٹ دو وہ تشریف لے جاتے ہیں کوفہ میں پہنچتے ہی ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں امام آ گیا پورا کوفہ عقیدت و حضرحام سے باہر نکل آیا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی مولا قربان جاؤں شیخ وفید کہتا ہے تقریباً بتیس ہزار لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کوفہ کی عبادی تھی ہی اتنی بتیس ہزار انسانوں نے بیعت کی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا سیدنا حسین ابن عریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا پوزٹیو رپورٹ دی گرین سگنل دیا کہ حالات صحیح ہیں سب لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں انہوں نے آپ کی نسبت سے میرے ہاتھ پہ بیعت کی گویا ہاتھ کی بیعت کی آتشیب لے آئی نو پربلہ ادھر یہ خط روانہ ہوا ادھر گورنر ساتھ تبدیل ہو کر آگئے اور گورنر پر حسنے میں اطلاع ہو گئی کہ کوفے والوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر دیئے کل اٹھارہ لوگ اس کے ساتھ تھے کتنے اولی ایک تین پیپلز اٹھارہ لوگ امامے سے چہرہ دھاکا ہوا پگڑیاں اس انداز میں باندھی ہوئی کہ چہرہ نظر نہیں آتا یہ بلوچستان میں اب بھی ہے گرم علاقہ جہاں ریت اڑتی ہے اور ہوایں گرم ہوتی ہیں وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں جوب سے گرمی سے بچنے کے لیے بھی اور مٹی گرم سے بچنے کے لیے بھی تو چہرے پہ امامے کا ایک پلو یوں ڈال رکھا ہے کیوں اب کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گیا تو کچھے ہیں نظر نہیں آتا انتظار تو تھی سیدنا مسلم بن عقیر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آیا ہوں اب وہ آنے والے تو کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گیا پھر سارا کوفہ جمع ہو گیا السلام علیکہ يا ابن رسول اللہ السلام علیکہ يا ابن رسول اللہ رسول کے بیٹے آپ کے سلام ہو ہم تو آپ کے منتظر تھے وہ تو ابن زیاد تھا سنتا آ رہا ہے اور چلتا بھی آ رہا ہے جب گارمن ہاؤس پہنچا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور یوں جو دیکھا تو سہرے منافقین کا وضوح ٹوٹ گئے کس یہاں میں ہو گئے ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی میں چاہ چھن رہا تھا کہنا گا سر وہ تو ویسے کہہ رہے تھے ہم نے جو اصل بات ہے وہ تو اب کہنی ہے جو اصل بات ہے وہ تم نے اب کہنی ہے وہ کیا بات ہے کہ لگے جی ہم تو آپ کے غلام ہیں آپ کے وفادار ہیں وہ تو سلام کی بات تھی بس ویسے ہم نے کہہ دی ہم نے سمجھا چاہتے ہو آئے ہیں مطمئن رہیے ہم آپ کے وفادار ہیں اس نے کہا نہیں سوچ کے بولو میں تمہاری کھان اتار سکتا ہوں میں تمہاری بینیوں کو دیوہ اور تمہارے بچوں کو یقین بنا سکتا ہوں آپ فیصلہ کرو کہ تم کس کے ساتھ ہو سارے کم بختوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں تا وہ مسلم بن اکیم کہا ہے حضرت مسلم بھی اس اجتماع میں وجود تھے لیکن صورت حال کو دیکھ کر انہوں نے حکمتا کنارہ کر لیا انہوں نے کہا ہم ابھی پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ پورے کوفہ میں بھوم رہے کوئی شخص انہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں یہی جو پہلے مولا قربانت سوام مولا قربانت سوام کہتے تھے اب وہ پناہ دینے کے لیے گھر میں گھسنے کے لیے بھی آپ کی اجازت نہیں دیتے دن گزر گیا رات آگئی بولے کتوں کی طرح ابن ازیاد کے فوجی اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور حضرت مسلم پتھری لی زمین پر نکیلے پتھروں والی زمین پر ان سے بچنے کے لیے کوفہ کے گھری پوچوں میں چلتے ہیں ایک جگہ پر ٹھوکر رضی گرے مو ایک پتھر پہ جا لگا سامنے سامنے کے کچھ دانت ٹوٹ گئے خون کا فوارہ نکلا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے محمد کے معبود محمد نے بھی تجھ سے وفا کی ہے اس کی اولاد بھی تجھ سے وفا کرنے کا عزم کر چکی ہے آزمانے جتنا آزمانہ ہے قریب کے گھر سے ایک بوری بار نکلی پہچان گئی کہنے لگے امام آپ ہیں گھر کا دروازہ کھولا اندر لے گئی زخم دھوئے زخم دھونے کے بعد کہنے لگی ہوں تو بوری عورت کچھ کر نہیں سکتی لیکن محمد کے گلشن کے پھول اتنا تو کر سکتی ہوں کہ اگر کوئی تیر آپ پہ چلے گا تو انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں وہ میں اپنے وجود پہ لوں گا کوئی تیر تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا حضرت مسلم نے فرمایا کوئی تیر برداشت کرنے کی ضرورت نہیں میری وجہ سے بس صرف ایک مہربانی کرتے مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر زندہ رہوں گا بس ایک مہربانی کر دے میرے بھائی حسین تک کسی طرح سے پیغام بھیج دے میں پہلے انہیں ریپورٹ دے چکا ہوں میں پہلے انہیں خط لکھ چکا ہوں کہ حالات صحیح ہیں لیکن خدا رہا اب تو کسی طرح سے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دے کہ کچھ بھی ہو جائے کوفہ بے قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا یہ لوگ اعتماد کے قابل نہیں ہیں ساتھ والے کمرے میں اس بوڑی کا بیٹا سویا ہوا تھا اس نے کھسر کھسر سنی تو باہر نکل آیا ماں سے پوچھا یہ قوم آیا ہے وہ خیلے لگی دیکھو اگر کسی کو میں بہت اور دودھ نہیں مات کروں گی محمد کا بیٹا ہے آہل بیٹ کا فرد ہے آج ہمارے گھر میں مہمان ہوا ہے بتانا کسی کو نہیں اس نے آ کر حضرت مسلم کے ہاتھ چومے حضرت مسلم کا دامن چومہ ہاتھ چومے تاؤں چھوڑیے کہے لگا قربان جاؤں امام ہمارے گھر میں آیا سبحان اللہ ماں سے کہنے لگا ماں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت ہو وہ کہا جاتا ہے کہے لگا میں مسجد میں شکرانے کے نوافل اللہ کرنے جاتا ہوں اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ آل رسول کو ہمارے گھر بھیج دیا شکرانے کی نوافل ادا کرنا چاہتا ہے تو تو کبھی فرض نہیں پڑتا بد وقت آج تجھے نوافل کیسے یاد آگئی گھر سے نکلا کم بھی باہر سے لگا دی سیدہ گورنر ہاؤس گورنر سے کہا شکار میرے قبضے میں ہیں انعام لاؤ انعام لیا اور حضرت مسلم کو ان کے حوالے کر دیا مسلم شہید کر دیئے گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اطلاع ملی وقت اجابت نہیں دے رہا اگر کہ یہ باتیں پہلے بھی کسی ملاقات میں ہو چکی ہیں لیکن میں اپنے عزیز ناظبانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کرنے نہیں آئے تھے خدا کی قسم اپنے نانا سے سیکھی ہوئی شرافت اور اپنے ابنا سے سیکھی ہوئی شجاعت کا مظاہرہ کرنے آئے تھے بس اگر سیاست کرنے ہوتی تو پھر انداز اور ہوتے اور وہ مکہ بیٹھانوں کہ اگر وہ سیاست کرنا چاہتے تو امت کا نوے فیصد ان کا ساتھ دے گئے تصریف لائے اور بری سجاعت و بہادری کے ساتھ اپنی جان کا نظر آمہ بیش کی ہے آج ہم حسین کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم عثمان کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم سیدنا علی کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم سیدنا فاروق آزم کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم سیدنا فلحہ اور زبیر کو دیکھتے ہیں یہ گلشن اسلام کے وہ رنگین پھول ہیں کہ جن کا سراتہ خون شہادت سے رنگا ہوا ہے ہم ان میں سے کسی کو بھی افسردہ نہیں پاتے قرآن کے آئینے میں ہمیں ان میں سے کوئی ایک بھی نروس نظر نہیں آتا اس لیے کہ اللہ نے انہیں اس انجام پہ تیروشنی میں بشارت دی ہے غم کا غم کا پیغام نہیں دیا فستب شروع کہتا ہے قرآن کریم برمعا این اللہ اشترع من المؤمنین عنفسهم وعنوعدهم بان لهم الجنة اللہ يقابلون فی سبیل اللہ يقابلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ واعتنانیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفاب عہدی من اللہ فستب شروع کیا کہا فستب شروع جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا پیغمبر اسے بشارت دے دیجئے اسے خوشخبری دے دیجئے بی بیئکم الہذی بایاتم بی یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں منافع ہی منافع ہے تو پھر جن کرداروں کو اللہ کی طرف سے بشارت ملے بشارت کے روشن ضمیروں جن کرداروں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے وہ کردار قابل ماتم ہے یا قابل فخر فاروق عاظم قابل ماتم ہے یا قابل فخر عثمان قابلِ محتم ہے یا قابلِ فخر حالانکہ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ کربلا میں تین دن پانی بند اور مدینہ کے شہید کے لیے چالیس دن پانی بند مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ تین دن حضرت عثمان کی بیت پری رہی بے گور و کفل تاریخ منافقت کے درندے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے میں نے رات بھی کہا جو کونہ خرید کر کے امت کے لیے وقف کیا اسی کونہ کا پانی بند جو مسجد خرید کر کے توسیق کی اور عمارت اس کی بنائی اسی مسجد میں نماز اوپر پابندی لگائی گئی اور شہادت کے تیسرے روز رات کی تنہائی میں عثمان ابن افان کو جنت البقی کے کونے میں دفن کر دیا گیا لیکن اس قدر مظلومیت کے باوجود اس قدر دردناک شہادت کے باوجود ہمارا عثمان قابلے ماتم نہیں قابلے سیدنا حمیبی قابلے ماتم نہیں قابلے میں سچ کہتا ہوں میرا پیارا حسین بھی قابلے ماتم نہیں قابلے فخر ہے ماتم منافقین کے لیے ماتم ظالموں کے لیے ماتم ہارنے والوں کے لیے حسین نے جان دے کر جیت لیا حسین نے دنیا کی فانی زندگی دے کر اب ابھی زندگی حاصل کر لی وہ گلشانِ ارم کا مہتتا پھول ہے جنت میں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں رحمتِ عالم کے دامنِ رحمت میں بیٹھا ہوا حسین فتح و قابرانی کی بشارتوں میں نظر آتا ہے میں اس پہ کیوں ماتم کروں مجھے اس پہ فخر تھا فخر ہے اور فخر رہے گا اللہ اللہ بشابر کرو سن زمیروں اللہ بشابر کرو سن زمیروں میری گفتگو اور میری گزارشات کا خلاصہ یہ ہے میں نے راک بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی صفونِ منافقین کو پہچانو کامیابی چاہتے ہو تو اپنی صفونِ ان منافقین کو پہچانو جو دوستی کے لبادے میں دشمنی کرتے ہیں جب تک ان کو نہیں پہچانو گے وقت کا عثمان بھی شہید ہوتا رہے گا وقت کا حسین بھی زبا ہوتا رہے گا اور وقت کا عثمائل شہید بھی زبا ہوتا رہے گا منافقین کو پہچانو میں نے رات گفتگو کی ہم نے جامع مسجد صفیر میں دن کو گفتگو کی اب بھی میں نے اپنی گفتگو کی اس میں آپ نے محسوس کیا کہ کوئی امن و امان کے خلاف بات ہوئی ہے نہیں تو پھر انتظامیہ کے ذمہ دار حضرات بھی لکیر کے فقیر نہ بنا کرے ہمارا مقبر دیکھئے ہمارے فیسرے کسی کانسٹیمن صاحب کی لکھی ہوئی رپورٹ پہ ہو جاتے ہیں وہ جو لکھ کے بھیج بے بس ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے یہ قرآن کی آیت ہے خدا رہا کبھی ہم سے تو پوچھ لیجئے نا کہاں سے لائے گا قاسد بیان میرا زبا میری کہاں سے لائے گا قاسد بیان میرا زبا میری مزاجت تھا کہ خود سنتے وہ مجھ سے داستہ میری دپٹی کمیشنر صاحب ہو سکتا ہے اس سلسلے میں اوپر سے ہدایات آئی ہوں کہ شاہ صاحب اگر ہم نہیں تو بھوگی نہیں ان کا بھی بابندی ہونی چاہیئے کشاور میں مجھے کم و بیش پچیس تیس سال ہو رہے ہیں میرے سامنے جو بچے تھے بچوں والے بن بیٹھیں گزشتہ تیس سالہ تاریخ رکارد ہے آپ صادق کیجئے کہ کبھی میرے جلسے میں بد امنی ہوئی ہو میں تو سزا بھگت رہا ہوں بد امنی پھیلانے والوں کا ساتھ نہیں دیتا ہوں تو سزا بھگت رہا ہوں مجھے تو دارہ اسلام سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے ہاں ہم نے ہمیشہ تعمیر کی ہے ہم محمود حسن کے بارس ہیں میں یہ بات سخر کے ساتھ کہتا ہوں ہم شفیر احمد عثمانی اور سید مدنی کے بارس ہیں ہم مجدد الفسانی رحمد اللہ کے بارس ہیں شاہد العظیر شاہد علی اللہ کے بارس ہیں میرے اسلام نے بھی تعمیر کی ہے ہم بھی تعمیر کریں گے ملک و ملک کی بقاو سلامتی کے لیے اگر جان بھی گئی تو حاضر ہے ہمارا ایک دشمن تھا اور ہمارا وہ دشمن ہے وہ ہے تن کا گورہ من کا کالا انگریز انگریز ہم نے انگریز کی بات نہیں مانی تو آپ بھی ہمیں سزا دینا چاہتے میری یہ کیسے تو آپ سنیں گے مجھے پتائے سنیے میری دوسری کیسے بھی مدوا کے سنیے پھر فیصلہ کیجئے اپنے ضمیر سے پوچھ کر کہ ہم تخریب کرتے ہیں یا تعمیر کرتے ہیں اس لیے آئندہ ہمارے بارے میں آپ جب کوئی فیصلہ کیا کریں تو ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے ہم سے بھی مصورہ کر لیا کریں انشاءاللہ ہم مل کر اس ملک کی خدمت کریں گے میں بھی اس ملک کا خادم ہوں آپ بھی اس ملک کے خادم ہیں آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں بغیر کسی تنخواہ کے خدمت کر رہا ہوں اور آپ کو قوم تنخواہ دے رہی ہے ہمیں پہچانی ہے ہم آپ کے خیال میں آپ کے فکر میں معلوم نہیں کیا ہے لیکن ہمارا لکات پڑھئے البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی تخریبکار سے پوچھیں گے تو اس کی رائے ہمارے بارے میں صحیح نہیں ہوگی کوئی تخریبکار ہمیں اچھا نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ہم اس کے علاقار نہیں بنتے اشاد الحق مدنی سامنے بیٹھا ہے میں سترہ سا راپس آئے کوئی واقعہ ہو گیا تھا پیشاور میں میرے نوزوان مشتہل تھے مجھے پتا چلا کہ قصہ خانی میں صورتحار خراب ہے اور نوزوان جو ہیں وہ قابو میں نہیں آتے ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تھی انتظامیہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی جی وہ صفت قیور تھا کیا بلا تھا میں جب آیا تو مولانا بجلی گھر صاحب نے میرے کان میں کہا کہ یہ سر جتنے بھی ہیں میری بات تو مانتے نہیں آپ ان سے منوالی جی انہوں نے اپنے انداز میں کہا جیسے وہ کہا کرتے ہیں میں نے کہا اچھی بات ہے آپ میں سبھی کچھ دوست شاید کچھ میں موجود ہوں گے آج بھی بیٹھے ہوں گے میں نے پندرہ منٹ آگ سے گفتگو کی تھی اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہا ہو چلتے ہیں پھر ہم نے تھوڑا سا واق کیا تھا امن واق ہاں سکار نے چوک تک امن واق کیا تھا اور سکار نے چوک پہ جا کر میں نے اپنے مطالبات بھی ریپیٹ کیے تھے ہم نے اپنی بات بھی رکھی تھی لیکن آپ سے بھی میں نے کہا تھا کہ پرآن طریقے سے اپنے بھرو کو چلے جاؤ یاد ہو اسلام آباد میں انتہائی سنگیر صورتحال تھی پورے بلک سے آئے ہوئے تھے ناجوان ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے لازم مسجد میں اسی کی بات نہیں مان رہے تھے وہ ناجوان تو بزرگوں نے مجھے حکم دیا میں نے وہاں آ کر اس مجمع پر کنٹرول کیا ان کو بات سمجھائی اور میں نے ان سے کہا جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہاں چھوچا کر وہ بیچارے تو سب نے کہا جی ہم آپ میں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو میرے پیچھے آؤ کچھ دیر میں ان کو لے چلا اور بالآخر ایک مسجد میں جا کر ہم نے دعا کیا اور اسی طرح وہ جو خطرناک صورتحال تھی وہ نہیں اس نے بھی پوزیشن سمال لی تھی مجھے کتا تھا کہ جو نوجوان آدھے بڑھیں گے تو گولیوں کو سامنا کرنا پڑے گا اور شہدائیں ختم نبوت کی تعداد میں اضافہ ہو گئے لیکن میں نے کنٹرول کیا اس کو سمجھایا صورتحال کیا ہے آپ ہمیں دائلاغ کرنے نہیں اس لیے ہمیں پہچانیے ہم اس ملک کے دوست ہیں اس ملک کی بقاو سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں پھر انجمن تبلیغ قرآن و سنت تو ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس نے ہمیشہ قرآن و سنت کی صدا بلند کی اور قرآن و سنت کے حوالے سے ذہن سازی کی یہاں ذہنی بیماروں کا علاج ہوتا ہے یہ ایک طرح کی دسپنسری ہے ایک طرح کا ہسپیٹل ہے آپ کے ہسپتال میں جسم کی بیماریاں دور کی جاتی ہے اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے ہسپتال میں فکری اور روحانی بیماروں کا علاج ہوتا ہے اللہم سلی علیہ سیدنا محمد النبی جل امیہ وعلى عالی و اصحابہ و بارک و سلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرہ حسنة و قناع عذاب النار اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرماؤں مسلمان جہاں کہیں مجلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرماؤں فلسطین افغانستان کشمیر بوزنیا سومالیا برما اور انڈیا کے طرح مسلمانوں کے اے اللہ مدد فرماؤں پاکستان کو قرآن و سنت پر مدنی آئین اطا فرماؤں اے اللہ السرزمین کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا تمام بیماروں کو روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملا دا فرماؤں میں یہاں سے انشاءاللہ کراچی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں وہاں بھی صوبہ سندھ میں ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے پورے صوبہ میں پابندی لگا رکھی اور میں جا رہا ہوں انشاءاللہ میں نے انہیں بھی پھول پر بھی باگتی ہے کلیران بھی کر چکا ہوں کہ میں حاضر ہو رہا ہوں آپ کا جو جیتا ہے کیجئے دیکھیں رہی اگر کوئی ہمیں تعمیر سے روکے گا تو ہم رکھتا نہیں جائیں گے نا ہم انشاءاللہ انہیں بتائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم سے برکر تعمیر کرنے والا کوئی نہیں تو آپ دعا فرمائے کہ اللہ میری مدد فرمائے انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو اللہ مزید توفیق اتا فرمائے کہ یہ قرآن و سنت کی صدایں بلند کرتے رہیں اور پشاور والوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردان اضا کرتے رہے نوجوان میرے عزیز نوجوان اس تعمیری لسکر میں اپنے آپ کو سامل کریں ہمارے عزیز اسماعیل کے میں نے ذمہ داری ان کو سفرد کی ہے وہ آپ کو اس سلسلے میں گائد کریں گے نوجوان ادھر ہو جائیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ مدنی صاحب کے قریب آ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو وسلم اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد مبارک